ہائی اسلام علیکم گرلز آج کا میرا ویو لگ ہے وہ سکن کلیننگ اپ پہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سکن کتنی زیادہ خراب ہے تو سب سے پہلے میں میک اپ فائپ میک اپ ریموور سے اس کے فیس کو صاف کروں گے تاکہ جو اپر اپر کی ڈسٹ ہے جو مٹی اور دھول ہے وہ صاف ہو جائے اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ بھئی تم سکن پالش مت کروا فیس پہ کیونکہ تمہارا فیس ریڈ ہو جائے پر ان کی فرمائش بہت تھی میرے سکن پالش مستشد ہے میرے میری ہائرز بغیرہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہائرز تھے فہر ہیڈ پہ کے بعد جس کی وجہ سے یہ سکن پالش بہت زیادہ پہ کروارہی تھی یہ سمجھے کہ میرے بہت بہت خریفت ہیں اس کا فیس بہت زیادہ خراب تھا کہہ رہی تھی کہ فیس کلیننگ اپ کا ایک ایسا پرودکٹ بتاؤں جو اس سکن پہ بھی اتنا اچھا کام کر رہا پروڈکٹ ہے ایم زیڈ وائٹننگ فیشل وائٹمین سی این کولیجن اور اس سے میں فیس جو ہے وہ کلیننگ آپ کروں گی کلیننگ کا مطلب یہ ہے کہ تمام پورا فیشل نہیں کروں گی کچھ سٹیپس کروں گی ٹھیک ہے جسے میں اپنے سکن کو کلین اپ کروں گی میں ان کے سکن کو کلین اپ کر رہی ہوں تو پہلا فیشل پہلا جو میرا سٹیپ ہے وہ دبل کلینزر ہے تو اس کی بوٹل دکھانا جو ہے وہ میرا ڈیلیٹ ہو گئی ہے اس کی جو ویڈیو ہے تو میں نے ان کے فیس پہ ڈبل کلینزر اپلائی کیا ہے جو کہ بہت زیادہ سوفٹ ہے اور بہت مائل ہے کہ ان کے سکن پہ اتنی زیادہ فریکلز ہیں اکنے بہت زیادہ تھے جو کہ اندر تھے بہت اور گڑے پڑے میں تھے ان کو اس کو تو اس کے فیس پہ اس کلینزنگ نے جو ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے کوئی جلن کوئی ڈیلیٹیشن نہیں بلکل بھی اس کے فیس پہ تو پھر میں نے اس کو گائیڈ کیا کہ تم ایسے ایسے جو ہے وہ کلینزنگ کر اپنے فیس پہ تو یہ واتر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فیس پہ کلینزنگ کر رہی ہے تاکہ جو اس کے پورز ہیں وہ ڈیپلی کلین اپ ہو جائیں اور جو ہے وہ سکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اگلے سٹپ کے لیے تو یہ جو ہے دو سے تین سے چار منٹ جو ہے میں نے اس کی کلینزنگ کروائی تھی تاکہ فیس جو ہے وہ اچھی طرح کلین ہو جائے اور ایمزیٹ کی پروڈکس جو ہے وہ کافی زیادہ مائل ہے سوفٹ ہے اور بلکل بھی آپ کی سکن کو جو ہے وہ ہام نہیں کرتی کیونکہ عام سکن پہ تو ہر پروڈکٹ کام دکھا دیتی ہے ایسی سکن پہ کوئی کوئی پروڈکس جو ہے وہ اپنے ریزرل دکھاتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی سکن پہ کتنا فرق پڑا ہے لیکن جو ہے جب اس سکن پالش کی تھی اس کا فیس سورا ریڈ ہو گیا تھا وہ میں نے اس کو منع گیا تھا لیکن وہ ان کی فرمائش تھی کیونکہ اس کی ہیرز واقعی بہت زیادہ تھے فور ہیڈ پہ جس کی ویسے فیس جو ہے وہ بہت خراب لگ رہا تھا اب جب میں نے کلنزنگ کر کے اس کا فیس جو ہے موش کروا دیا تھا تو اپنے فیس کو جو ہے وہ وہ تب کر کے میں سے گائیت کر دی کیسے كروں اب می سکروں اب اس کے فیس پہ جو ہے وہ دو ہر بھالو والوں کی جو ہے وہ سکن پالش کروں گی جس میں میں بس انڈین پاودر ہے جو بہت زیادہ مالید ہوتا ہے تھندک والا ہوتا ہے اور یہ یہیں بس سکن پالش ہے اور میرے پاس کونے کا دوائل پر ہے ٹونٹی وہ میں اس کے فیس پہ پر پلائے کروں گی اور دو میتھڈ سے پلائے کروں گی کہ جہ پیالی میں پور کروں گا یہ انڈین پاورڈر ہے اور یہ چوتھا حصہ لیا ہے یہ سکن کو کوئل افیکٹ دیتا ہے اور برائیٹنگ ایک طرح کی لے کر آتا ہے اور سودھنگ وغیرہ ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے بعد اس کے بعد میں پولی شر پاورڈر میں ڈالی ہوں یہ میں اس کے فور ہیڈ وغیرہ کے لیے تھوڑے سے زیادہ مقدار لے رہی ہوں پورے فیس پر اس کو پلائے نہیں کروں گی اور پہلے ہی اس کے فیس پہ میں پورے فیس پہ مکس کروں گا اور پہلے ہی اس کے فیس پہ جہاں جہاں وہ فریکلز ہیں اور ایکنے ہیں وہ میں اوائل لگا رہی ہوں گولڈ کے لیے اس کو پلائے کریں آپ کوئی بھی اوائل کرسکتی ہیں کوکرنٹ ہو چاہے ہی آئیو چاہے سے ہو چاہے ہی ہومنت کے لیے اس کو پلائے کر دیا تاکہ یہاں پہ اس کو زیادہ ایڈیٹیشن نہ ہو جہاں جہاں اس کے ہیرز ہیں وہاں میں یہ جو میں نے تیز سکن پولیش بنایا ہے یہ تھوڑی سی تیز تھی کیونکہ اس کے ہاں پہ بہت زیادہ ہارد تھے اور بہت زیادہ تھے جب یہ بلیچ ہو جائے گی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں ہیرز تھے اسے بھی کلیئر ویڈیو میں شاید آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو یہ میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور آپ نے ہمیشہ سکن پولیش کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں جہاں جہاں پہ دیکھیں یہ ایرز کے پاس بہت زیادہ ہیرز تھے وہاں پہ میں اس کو پلائے کر رہی ہوں اس سکن پولیش کو اور فور ہیڈ بھی جو ہے میں اسی سکن پولیش سے پورا کور کروں گی کیونکہ وہاں اس کو کوئی اکنے وغیرہ نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ تھرڈنگ وغیرہ کرواتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ہیرز یہاں پہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کو میں اچھی طرح کور کروں گی اس کی ہیرز والے ایریا کو تو پھر میں اس کو بلیچ کو مائلڈ کر لوں گی تاکہ جو باقی چک وغیرہ پہ ہے چک وغیرہ پہ ہے چک وغیرہ پہ پہ چین وغیرہ پہ اس کو لائٹ بڑیچ لگے تاکہ اس کو زیادہ ریکشن نہ ہو کیونکہ اس کی سکن جو ہے وہ نوارمل سکن نہیں ہے سکن کو ہینڈل کرنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ اس کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف تھی یہاں سے تو یہ دیکھیں میں تمام فیس پہ اپلائی نہیں کر رہی بلکہ صرف جہاں اس کو ہیڈز زیادہ ہے وہاں میں اس کو اپلائی کر رہی ہوں اور وہ اس کو یہاں پہ اگدانا تھا جہاں پہ گلتی سے بلیچ لگی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھوں میں کیسے اس کو جلان ہوئی ہے اب میں اس کے ذر کوئی بھی آپ لے لیں کوئی بھی لوشن لے لیں کوئی بھی کریم لے لیں اورک کچھک ایریا پہ جہاں جہاں اس کو یہ پرابلم ہیں گر رہیکل وغیرہ اور دانوں کی کر دوں گی اور بھα اپنی بلیچ میں بھی اچھی ہنسی مقدار اٹ کروں گی لوگ نے بھی بنیٹی کی نے بھی اچھی ہنسی مقدار کی دن اٹ کر شکل گیا لہضی مسائ sequence d given تو یہ نے اس کا کوئی چیکی ہے میں بلیچ میں بھی اٹ کردیا بھ possa بذرس ود جا کہ وہ لوگ سا کہro AMiska پاؤ ٹھاہیں ٹھیک ہے اور پھر میں یاؤ پھر بتے کر поговор sir تاکہ اس کو جلن اور ڈیڈیٹیشن نہ ہو یا کوئی ریڈنیس نہ ہو لیکن اس کے سکن اتنی زیادہ سینسیٹیف لی تھی کہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تھوڑی سی ریڈنیس اس کو آگئی تھی تو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن مجھے اس باقی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور میں اس پروڈکٹ سے جو ہے وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اب میں امپریس ہوئی ہوں کہ اس کے سکن پر کسی بھی پروڈکٹ نے سوائے بلیچ کے کسی بھی پروڈکٹ نے جلن ہی تو اسی لیے ہی میں اس پروڈکٹ کو بیسیکلی چیک بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے فیس پہ کام کرتی ہے کہ نہیں کیونکہ ہر پروڈکٹ جو ہے اچھی سکن پہ تو کام کرتی ہی کرتی ہے پتہ تب چلتا ہے جب وہ تھوڑی سی ایسی جو ڈیفیکلٹ سکن ہے جو تھوڑی سی پروڈیمیٹک ہے اس پہ اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے تو آپ اس کی کلیننگ اپ جو ہے وہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس جو ایمزد ریبون کا فیشل تھا اس نے کیسے اس کے سکن کی کلین Pokelہ تینی نہیں ہartedی تو یہاں پہ ساتھ گہezت نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کو اسی ایریا پہ نہیں ملاتی جزریا سکب سکن کی، اگر کلےار کی دیکھ کرتی ہے تو میں نے آیش ناوشی کلین سے تیغیر کرتی ہے bit queríaتی ہے تو اس کےپروں میں اس کےwoہ کے بعد آپ کو شادلت حق گئی مجھوڑنا کرتی ہے پھر برش میں کرتے ہیں تو اس مراز میں ایککٹیف کر رہی تھی شریع ہے لیکن فیلبی میں ڈیشRI کو چیک کریا تھا تو اس کے لئے ہیر کورڑ نہیں ہوئے تھے تو پھر میں نے اس کو کمہ سکم 20 منٹ میں اس کو دیا تھے پھر جا کے ہیر کورڑ ہوئے تھے ہیر کورڑی میں کبھی انہوں نے اتنا دہان نہیں کیا ہو گا اس لئے ہیر کورڑی میں میں نے کافی ٹائم کر رہا ہے اور اتنا تھک ہیر کورڑنی رہا تھے تو آپ نے ہر دو ٹو یا تری منٹس کے بعد برش کو چلانا ہے اب اس کی ٹائمنگ پوری ہو گئی تھی تو میں نے اس کی سکن پیس سے کہا کہ وہ لائٹ سا مساج کرے فیس پر بلیچ کا کیونکہ اس پر لکھا ہوا تھا اس کی بلیچ پر اور پھر میں نے فیس واش کرانے کے بعد ایلویرہ جل سے مساج کر رہی ہوں تاکہ اس کی سکن جو ہے وہ تھوڑی سی کول ہو جائے سو اس کو مل جائے ذرا تاکہ جو رڈنس تھوڑی سی آئی ہے وہ تھوڑی کور اپ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم نے فیس پ ایلویرہ جل کا مساج کر رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اگلے سٹیپ کی طرف آئیں گے اور اگلا سٹیپ جو ہے وہ امرا ایکس فولییشن ہے اب اس کی سکن اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں اس کو جو دانے والے سکرب ہوتے ہیں وہ میں اس کو ریفر نہیں کر سکتی تھی تو میں اس پروڈکٹ کی کہنے کے اس پروڈکٹ میں یہ بھی انہوں نے آپ کو دیا ہے اپشن کہلے یا ایک پروڈکٹ ایکسٹرا دیا ہے جو ہے کریم ایکس فولییشن یہ اتنی کریمی ہے کہ آپ کی سکن کو بالکل بھی فیل نہیں ہ ہوتا کہ آپ نے کوئی بھی سکربنگ والی چیز آپ نے فیس پر لگائی ہے اس کی کریم اتنی زیادہ سوفٹ ہے مائلڈ ہے آپ کی دمام ڈرڈ سکن کو بغیر کسی ریش کے جلن مگارہ کے جو ہے وہ ریموف کر دیا اور یہ اس کی سکن پر بلکل بھی اسے لگا کے جلن نہیں ہوئی تھی اور اس کریم نے بہت سوفٹ لی اور ایزی لی جا اس کی سکن سے ڈرڈ سکن کو ریموف کر دیا تھا اور کوئی بھی ایرٹیشن نہیں کی تھی جبکہ آم سکرب جو ہے وہ میں اس کے فیس پر اپلائ ایرٹیشن ہیں اس کے اندر یہ کریم ایکسپولییٹر ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اسے بلکل بھی جلن نہیں ہوئی تھی کہ اس کی سکن جو ہے وہ کوئی پروبلم ہے کچھ بھی پروبلم نہیں ہوئی تھی بس یہ مساج کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن جب امپروف ہوتا ہے ہمارا بلڈ جو ہے فلو اچھا ہوتا ہے تو ہمارا سکن پر خود بہت ریڈنس آتی ہے اس کے بعد میں نے پھر بھی اس کو ایلویرا جل ایک دفعہ ضرور لگوائی تھی تاکہ اس کی سکن جو ہے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کول ہوتی جائے میں نے اس میں اس کو آئیسنگ بھی کروای تھی تاکہ اس کی جو دھانے وغیرہ ہیں وہ اگدم سے بیٹھ جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فیس پہ اس کے ہیرز فورہیڈ پہ آپ خود مومایا فرق دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہیرز کور ہوئے تو اس کی سکن کتنی زیادہ نیٹ ہوئی ہے اور اس پروڈکٹ نے جو ہے اس کی سکن کی ڈیٹ سکن کو کتنا اچھا جارہ رموو کیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کے فیس پہ ٹونر اپلائ کروایا اور اس کو جو یہ ٹونر اپلائی کرنے لگی ہے بھی اور یہ دیکھیں اس کو اس کو نہ انٹرنری پرابلم ہے اس کے بلڈ میں کوئی ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنے جو ہے وہ فریکلز وہ کچھ کوئی جو ہے وہ دھیان مگرہ نہیں لگتی دراصل یہ سمجھے گئے میری ہلپر ایک طرح کی گھر میں تو وہ اس کو تھا کہ میری سکن اچھی ہونے چاہیے میں نے اس کے فیس پہ جو ہے وہ ٹرائے کیا تھا یہ کر کے آپ کو دکھایا کہ اس کے فیس پہ کیسا ریزلٹ آتا ہے اس کو خود بھی بھی بڑا تھا کہ میرا فیس بھی ساف ہونا چاہیے اب جو ہے میرا سب سے فیوری سٹیپ ہے اس کا ماسک جو کہ سندل ووڈ بھلا ماسک ہے اور اس ماسک کے اندر جو ہے میں نے پیپرمنٹ آئل کے ٹو ڈروپس ایڈ کیے تھے اس کے علاوہ وائل جو ہے وہ سنچل آئل اس کا ایک ڈروپ ایڈ کیا تھا تھوڑی سی ایلوویرا جیل آئڈ کی تھی اور ساتھ میں تھنڈا جو پانی ہوتا ہے وہ یوز کیا تھا کیونکہ ملک وغیرہ میں نے اس کے اندر یوز نہیں کیا تھا چل ووڈر جو ہے میں نے اس کے ماسک میں جو ہے وہ یوز کیا تھا ماسک کو میں نے اچھی طرح مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے فیس پہ لگایا جو پیپرمنٹ آئل تھا اس کو بہت زیادہ کولنگ افیکٹ میرا تھا جس کی وجہ سے اس کو آنکھوں میں جو ہے وہ تھندک فیل ہو رہی تو میں نے اس کو کہا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آنکھوں پہ نہ بڑھ تو یہ ایسے سنسیشن سے کہہ رہی تھی کہ بہت 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 اس پر چھوڑ دیا کیونکہ اس میں اسنسیشن ہوئی تھی تو یہ فل ڈرائی نہیں ہوا تھا لیکن میں نے یہ ہے کہ پندرہ منٹ کا ٹائم اس کو دیا تھا فیس کو آپ نے اچھی طرح اس ماسک سے کور کر لینا ہے اور آپ کوئی بھی جو وہ پروڈکٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے کیونکہ یہ پاوری فارم میں اور یہ نیچرل اور ارگینک پروڈکٹس ہیں اس کے ان پروڈکٹس کا بہت اچھا ریزل مجھے جو ہے وہ اس سکن پہ ملا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ ہے اسی پروڈکٹس بھی مارکٹ میں ایویلیبل ہے جو کہ میں نے اس کا سکن سے جو ہے وہ بلکل ایموو کر دیا اور اس کی آئی برو کو جو ہے وہ تھوڑا سا شیئے پاپ کر دیا ہے اب آپ فرق دیکھ سکتے ہیں اس کی سکن پہ اور تھانکیو ایمزر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی لیکن میں نے اس کی وائس کو بند کر دیا تک